مولنیواز کا اوف لائن فورم بدل دیا گیا ہے مولنیواز میں جنہ دارکار اب ضروری کر دیا گیا ہے مولنیواز سے ادار کا اپسن اٹھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ مولنیواز میں یہاں سے اوٹی پی آئے گا وہاں سے اوٹی پی آئے گا ایسے بہت سارے کنیفیوزن کریئٹ ہو چکے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو ایک فائنل ویڈیو دے دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آج کی ڈیٹ میں مولنیواز بنانے کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہے تو چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں مولنیواز بنانے کے لئے ایمیتر کو لوگ ان کریں گے اپلیکیشن سرویس کا چناو کریں گے یہاں پر سرچ کریں گے بونافائٹ سرٹیفیکیٹ سرویس کا یہاں پر چناو کریں گے چینج لینگویج پہ کلک کریں گے باسہ بدل جائے گی اب یہاں پر دوبارہ سے بونافائٹ سرٹیفیکیٹ لکھ کے سرچ کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے سرویس آجائے گی چناو کریں گے اب یہاں پر دیان دینے والی بات ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف ایک جنہ دارکارڈ کا ہی اپسن آ رہا ہے باقی سبھی اپسن یہاں سے اٹھا دیے گئے ہیں تو اب اگر آپ مولنیواز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جنہ دارکارڈ ہونا چاہیے تو اب جنہ دارکارڈ کو یہاں پر مولنیواز بنانے کے لئے کمپل سری کر دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ جنہ دارسن کیا درج کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس جنہ دارسن کیا نہیں ہے تو آپ یہاں پر رسیل سن کیا بھی درج کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے بڑے پر کلک کریں گے آپ ویریپکیشن میتھڈ میں آپ جنہ دارکارڈ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جنہ دارکارڈ میں صدیشے کے ساتھ ادار نمبر لنک ہو اور موبائل نمبر بھی لنک ہو اگر یہ دونوں لنک نہیں ہے تو آپ ادارکارڈ کو ویریپکیشن میتھڈ میں چن سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ادارکارڈ میں صدیشے کی موبائل نمبر لنک ہو تب ہی یہاں پر آپ ادارکارڈ کو چن سکتے ہو تو چلیے ہم جنہ دارکارڈ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر شو فیملی میمبر پر کلک کریں گے اب یہاں پر ہم جنہ دارکارڈ کے سبی صدیشیوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی صدیشے کے ساتھ موبائل نمبر یا دار نمبر لنک نہیں ہوں گے تو یہاں پر ہم صدیشے کو سیلیکٹ نہیں کر پائیں گے جسے بھی صدیشے کا آپ مول نواز بنانا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کریں گے ویریفائی اینڈ فیج ڈیٹیل پر کلک کریں گے اب جنہ دارکارڈ میں صدیشے کے ساتھ جو بھی موبائل نمبر لنک ہوگا اس پر اوٹی پی اے کا اوٹی پی یہاں پر درج کریں گے روک کے کریں گے اب یہاں پر صدیشے کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی اس سے آگے کا پروسیس لگ بگ وہی ہے باقی آپ دیکھ لیجئے ایک بار یہاں پر آپ موبائل نمبر چینج کر سکتے ہو جانہ دار سنگ کے درج کر دیں گے ویوائک ستتی کیا ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیں گے یہ پہلے جیسے یہ سائٹ ڈیٹیل اس کے بعد یہاں پر سرینی کیا ہے وہ یہاں پر آپ بتا دیں گے تو چلیے سرینی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ راسن کارڈ نمبر ڈرائیونگ لائسنس نمبر مددہ تا ایڈیسن کیا اس کے علاوہ بینگ اکاؤن نمبر یہ سبھی جیٹیل آپسنل ہے آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں نہیں تو یہ کوئی جروری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایڈرس دینا ہوگا تو یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر آپ گرامنٹ سیتر شو یا سیری سیتر شو بتائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے سنباغ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا جلہ کونس ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد تحصیل کونس ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد پنچائد سمیتی کونس ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے گرام پنچائد بتائیں گے گاؤں بتائیں گے اور پین کوڈ بتائیں گے اگر آپ سیری سے ترشے ہو تو اسی حساب سے یہ سبھی ڈیٹیل یہاں پر درز کر سکتے ہو اب اگر آپ کا ورطمان پتہ اور ستائی پتہ ایک یہ ہے تو یہاں پر آپ چیک بوکس پہ کلک کریں گے یہاں پر جو ورطمان پتہ آپ نے بھرا ہے وہی ستائی پتے میں آپ لگانا چاہتے ہو تو یہاں پر چیک بوکس پہ کلک کریں گے آپ نے جو اوپر ایڈرس بھرا ہے وہ یہاں پر اوٹومیٹک آ جائے گا لیکن الگ الگ ہے تو آپ الگ الگ درج کر سکتے ہو چلیے ہم چیک بوکس پہ کلک کر رکھیں گے اس کے بعد یہاں پر شیو پہ کلک کریں گے میں اس فوٹو کو چینج کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر ٹائٹل سیلیکٹ کریں گے چلی اس سری سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پتا یا پتی کا نام یہاں پر سیلیکٹ کریں گے آپ کیا درج کر رہے ہو اس کے بعد یہاں پر پتا یا پتی کا نام درج کریں گے چلی ہم پتا کا نام درج کر دیتے ہیں اگر بیوائیت میلہ ہے تو آپ یہاں پر پتی کا نام سیلیکٹ کر کے پتی کا نام درج کر سکتے ہو تو یہ سبی ڈیٹیل آپ اپنے حساب سے یہاں پر درج کر سکتے ہو اس کے بعد نواز کا مل ستان کون سا ہے وہ یہاں پر آپ بتائیں گے ہندی میں اس کے بعد پیتا یا پتی کا ویوسائی بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر پیتا یا پتی کے ویوسائی کا پتہ جنم ستان کون سا ہے اس کے بعد اگر ایمیل آئی ڈی ہے تو آپ درج کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر جنہ درکار نمبر درج کریں گے جنہ درکار نمبر نہیں ہے تو آپ رسیسنگ کیا بھی درج کر سکتے ہو اب یہاں پر ستائی پتہ اوٹومیٹک آ چکا ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر پڑھا لکھا ہے تو یہاں پر آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہو کچھ ایک سے نو تک وہ کہاں پر پڑھا ہے ویڈیلے کا نام آپ دیں گے اس کے ویڈیلے کا کون سستان تھا وہ یہاں پر آپ بتا دیں گے اس طرح سے جدنی بھی پڑھائی کی ہوئی ہے وہ یہاں پر آپ بتا سکتے ہو باقی یہ اپسنل ہے اب یہاں پر سوئے یا پھر پتہ کی اچھل سپتی کا ویڈن میں سستان کون سا ہے وہ یہاں پر آپ بتا دیں گے تو آپ اپنے گام یا سہر کا نام یہاں پر درج کر دیں گے اب پتہ یا پتی کا نام وٹلیسٹ میں ہے تو ہاں کریں گے اس کے بعد پریوار اس ایڈرس پر کتنے ورسوں سے رہ رہا ہے وہ یہاں پر آپ بتا دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے بتا دیجئے اس کے بعد اگر کوئی ویڈیل بھی آپ کو دینی ہوگی کیا ویوائیت ہے آپ کا ویوائیت کب ہوا ہے کس کے ساتھ ہوا پتی کا نام کیا ہے یہ سائی ڈیٹیل اندی میں دی ہوئی آپ پڑھ کر بتا دیجئے اس کے بعد یہاں پر دوکومنٹ کے بارے میں کچھ جان کر دی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر چیک بکس پہ کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو دوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے سب سے پہلے ایڈرس پروف پہلے کی طرح یہاں پر راسن کارڈ دے سکتے ہو اب یہاں پر ایڈیوکیشن کولیفکیشن میں آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر آپ یہ دک پڑھا لکھا ہے تو اس کے بعد ادھر ڈوکومنٹ میں یہاں پر آپ اول ڈوکومنٹ دیں گے جتنے بھی باقی ڈوکومنٹ بچ جاتے ہیں وہ سے بھی ڈوکومنٹ آپ یہاں پر دے دیں گے چلی ہم یہاں پر اول ڈوکومنٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو دیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ڈوکومنٹ اپلوڈ کریں اس کے نام میں کوئی بھی سپیس نہیں ہونا چاہیے اگر نام میں سپیس ہوا تو آپ یہاں پر اپلوڈ نہیں کر پائیں گے چلی ہم دوبارہ سے اپلوڈ کرتے ہیں سپیس اٹھا کر یہاں پر یہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اپلیکیشن فورم یہاں پر اپلوڈ کریں گے تو چلی اپلیکیشن فورم کو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں مولنیواز کا نیا فورم کونس ہے اس کے بارے میں لائشٹ میں بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سبھی ڈوکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ سیو پر کلک کریں گے اوکے کریں گے ڈیٹیل سیو ہو جائے گی یہاں پر آپ کارلے دیکھ سکتے ہو کون سی کارلے میں آپ کا فورم جا رہا ہے بگتانی کے لئے آگے بڑے پر کلک کریں گے بگتانی کے لئے بل جوڑیں گے اس کے بعد بگتان پر کلک کریں گے یہاں پر جو بھی نمبر دیا ہوئے ہیں ان نمبر پر اوٹی پی جائے گا کئی بار اوٹی پی جاتا ہے اور کئی بار نہیں بھی جاتا تو آپ چاہئے تو نمبر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد زاری رکھیں پر کلک کریں گے یہاں پر اوٹی پی نہیں آیا ہے اگر اوٹی پی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو اوٹی پی دے دینا ہے اس کے بعد 위해 wallet پر کلک کریں گے وولٹ سے پچاس روپے کا ٹوکن کر جائے گا اس کے بعد ریشیپٹ کو پرینٹ کریں گے اور کسٹمر کو دے دیں گے جس کا بھی آپ نے مولیوانس بنایا ہے مولیوانس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یا پھر اس کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ کو سرویس ایج پہ کلک کرنا ہے یہاں پر ہوم پیج پہ آپ کو یہ اپسن مل جائے گا اس کے بعد سرویس ورک پلو فور اپلی کےسن سرویس پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ وہ ڈیٹ چناؤ کریں گے جس ڈیٹ کو آپ نے مولیوانس اپلائی کیا ہے ڈیٹ کو سیلیکٹ کریں گے فیج پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے مولیوانس آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپلی کےسن سبمیٹ لکھا ہوا ہے لیکن جیسے یہ اپروو ہوگا یہاں پر اپروو لکھا ہوا آ جائے گا یہاں پر اپروو ہونے کے بعد آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو ان ٹوکن نمبر کو کوپی کرنا ہوگا اس کے بعد ہوم پیج بھی آنا ہوگا یوٹیلیٹی سرویس کا چناؤ کرنا ہوگا یہاں پر پرنٹ ڈیجیٹل سائن سرڈیفیکٹ سرویس کا چناؤ کریں گے یہاں پر ٹوکن نمبر پیسٹ کریں گے یہاں پر اے فور سائز کو سیلیکٹ کریں گے گیٹ بیل ڈیٹیل پر کلک کر کے بیس روپے کا ٹوکن کاٹیں گے اس کے بعد وہیں سے آپ اپنے مول نواز کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اور پرنٹ بھی کر پائیں گے اب رہی بات مول نواز کے نئے فورم کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہے اوفیشیل نوٹیپیشن جو مول نواز کے نئے فورم کیلئے جاری کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آئیں گے تو آپ کو مول نواز کا نیا فورم دکھائے دے گا جو آپ کو پہلے کی طرح ہی لگ رہا ہے یہاں پہ پہلے کی طرح یہ فورم ہے یہاں پر دو اتردائی ویکٹیوں کے استاقصر ہوں گے یہاں پر سبت پتر تیار ہوگا جو پہلے بھی ہوتا تھا سیم فورم ہے اس کے بعد میں یہ ایک پیج ہے جو نیا پیج ہے اس میں کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے اگر آپ راجستان کے مول نوازی ہو آپ کے ماتبتہ راجستان کے مول نوازی ہے تو آپ ان میں سے کون سا ڈوکومنٹ دے رہے ہو اس پر آپ کو صحیح کا چین لگانا ہے اسی طرح سے ان میں سے آپ پر جو بھی کٹیگریان لگو ہوتی ہے اس کٹیگری سے سمدھتا آپ کون سے ڈوکومنٹ دے رہے ہو وہ یہاں پر آپ کو بتانے ہیں ان ڈوکومنٹ پر آپ کو صحیح کا چین لگانا ہے تو زیادہ کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے بس اتنا سا کام ہے باقی سیم ہی فورم ہے پہلے جیسے تیار کرواتے تھے اسی طریقے سے آپ کو فورم کو تیار کروانا ہے باقی سیم ہی پروسیس ہے آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ آپ فورم میں کون کون سے ڈوکومنٹ لگا رہے ہو تو اب آپ اس کو لگا سکتے ہو یا نہیں تو بلکل لگا سکتے ہو کسی بھی جلے میں لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اب نیا والا فورم کسی بھی جلے میں اب آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اب دوستو یہ مت کہنا کہ آپ نے سیم ہی پروسیس بتا دیا ہے آج کی ڈیٹ میں مولیواز بنانے کا جو بھی پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے باقی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آگے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس ایک ساتھ اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوالیاں سجا ہو گیا یا پھر اس مولنیواز سے ریلیٹڈ کوئی بھی گنیفیوزن ہے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں